یہ تبلیغ کا پیغام ہے تبلیغ کوئی جماعت نہیں کسی فرقے کی نمائندہ نہیں ہے تبلیغ کا کام کسی فرقے کی نمائندگی نہیں کر رہا یہ اسلام کا نمائندگی کر رہا ہے یہ دین اسلام کا نمائندہ ہے تبلیغ کا کام اور دین اسلام کا پیغام ہے عورتوں کے نام مردوں کے نام کہ اللہ کو اپنا مطلوب بنا لو اللہ کو اپنا مطلوب بنا لو اللہ کو دلوں میں بسالو آنکھوں میں بسالو دل دماغ میں بسالو رگ و پہ میں بسالو تمہاری بوٹی بوٹی اللہ پکارے تمہاری رگ رگ اللہ پکارے تمہارا روان روان اللہ پکارے تمہارے جسم میں خون سے زیادہ اللہ کی محبت دوڑے تمہارے جسم میں زندگی کی حرارت سے زیادہ اللہ کے عشق و محبت کی حرارت ہو تو میرا اللہ تمہیں جبریل و میکائل سے بھی اونچا کر کے دکھا دے گا میرے بھائیو اللہ کو اپنی منزل بناو اللہ کو اپنی منزل بناو اپنے رب کی بات سنو یا ابن آدم انی لکا محبن فبحقی علیکا کن لی محبا میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں تمہیں میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کرو اللہ جو فرشتے ہمیشہ سے سجدے میں ہیں ان سے نہیں کہہ رہا مجھ سے پیار کرو اور یہ جو ہم پشاپ پخانے والے ہیں کبھی اس کی مانتے ہیں کبھی اپنی مانتے ہیں ہمیں کہتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں تو مجھ سے پیار کرو اور اگلی سنو کہ تیبنا آدم توالینی و اوالیک تو نے ساری دنیا سے دوستی لگانے کی کوشش کی کہیں وفا ملی وفا تم نہ دیکھو گے ہر جز کسی میں زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے ایک دفعہ تم مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ پھر تم میری وفا دیکھنا میں کرتا کیا ہوں تیرے ساتھ میرے بندے تو صافینی و اصافی تمہیں ہر بندے سے معاملہ کرنا چاہا ہر جگہ تمہیں دھوکہ پایا فراڈ پایا فریب پایا ایک دفعہ تم مجھ سے معاملہ کر کے دیکھ ایک دفعہ ایک دفعہ ایک دفعہ تم مجھ سے لین دین کر کے دیکھ تو ایک روپیہ دیتا ہے اگلا ایک کا سودہ دیتا ہے ایک کے بدلے میں ایک ہے سو کے بدلے میں سو ہے تو میرے ساتھ تو میرے دربار میں ایک دفعہ جھک میں تیرا دس لکھوں گا تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہے میں دس لکھوں گا پھر دعا دو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت اتری من جا بالحسنہ فلہو عشر امثا لہا ایک کے دس ایک کے دس تو میرے نبی نے کہا اللہ یہ تو ساری دنیا کے ایمان والوں کیلئے تھا میری امت کو خصوصی طور پہ میری امت کو خصوصی طور پہ کوئی زیادتی ہو کوئی زیادہ کیا جائے تو میرے رب نے دوسری آیت اتاری من ذل لذی یقرض اللہ قردن حسنہ فَيُضَعِفَ لَهُ عَضَعَفًا كَثِيرًا کوئی ہے مجھ سے کرزہ لے لے میں اس کو کئی گناہ کر کے زیادہ کر دوں گا اب اس میں کوئی عدد نہیں تھا کئی گناہ تھا تو لہٰذا ہمارے نبی نے پھر ہاتھ جڑے یا اللہ زد امتی میری امت کو اور زیادہ دے ایک پہ دس دس تھے کئی گناہ کئی گناہ پتہ نہیں کتنا ہے مجھے واضح کر مجھے زیادہ کر کے بتا تو اللہ نے تیسری آیت اتاری مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلْ فِي كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِعْتَحَبَّ وَاللَّهُ يَضَاعِفَ لِمَنْ يَشَاقْ وَاللَّهُ وَاسِعُنَ عَلِيمٌ اے میرے حبیب چال تیری تفیل ارے والے کا ایمان ولا ایمان ولی ایک 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 کرے گا تو سات سو لکھا جائے گا ایک نیکی پہ سات سو